پیارے بچوں السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے اوٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے کلاس تھوڈ سبجیکٹ اردو گوانا بچوں مشکل الفاظ دیئے گی پر ان میں ان کے معنی لکھیں گے گوانا کھو دینا عشقوں آنسو فانی ختم ہونے والا جولانی تیزی اوٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے جو عمر کو مفت گھنوائے گا وہ آخر کو پشتائے گا یعنی جو عمر جو ہے وہ مفت میں جو اپنی عمر گزارے گا وہ آخر کو پشتائے گا کچھ بیٹے ہاتھ نہ آئے گا جو ڈونڈے گا وہ پائے گا تو کب تک دیر لگائے گا یہ وقت بھی آخر جائے گا کچھ بیٹے ہاتھ نہ آئے گا جو ڈونڈے گا وہ پائے گا یعنی اگر بیٹے رہو گے تو آپ کی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا جو تم ڈونڈو گے محنت کرو گے تو تم وہ پاؤ گے تو کب تک دیر لگائے گا یہ وقت بھی آخر جائے گا یعنی ہمیں کسی کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ آخر نکلتا جا رہا ہے اٹھ باندھ کمر کے انڈڑتا ہے پھر دے خدا گیا کرتا ہے جو موقع پا کر کھوئے گا وہ عشقوں سے موندھوئے گا یعنی جو موقع جس کو موقع مل کر بھی جو کسی چیز کو کھوئے گا وہ عشقوں سے موندھوئے گا عشقوں کے معنی ہیں آنسو یعنی وہ عشقوں سے موندھوئے گا جو سوئے گا وہ روئے گا اور کاٹے گا جو بوئے گا یعنی جو سو جائے گا وہ آخر کو روئے گا جو ہی وہ کاٹتا ہے اور کاٹے گا جو بوئے گا تو غافل کب تک سوئے گا جو ہونا ہے وہ ہوئے گا اٹھ باندھ کمر کے انڈڑتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو غافل کب تک سوئے گا جو ہونا ہے وہ ہوئے گا اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرٹا ہے پھر دیکھ صدا کیا کرتا ہے یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے یعنی فانی کے معنی ہیں ختم ہونے والی یہ دنیا جو ہے ایک دن ختم ہونے والی ہے اور جان جو ہے یہ بھی ایک دن جانے والی ہے پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے کار ڈال جو دل میں تھانی ہے جو حمد کی جلانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے دبچو جلانی کے معنی ہے تیزی دوڑ جو حمد کی جلانی ہے یعنی حمد کی جو دوڑ ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے یعنی پتھر جو ہیں وہ بھی پانی بن جاتے ہیں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈڑتا ہے پھر دے خدا کیا کرتا ہے بچو آج کا ہمارا ٹاپک